دوستو ایشیا کب 2023 کا خطاب جیتنے کے بعد رو پڑے ورات کوہلی پھر کوہلی نے بھارت کی چیمپین بننے اور سراج کی گینبازی اور روحید کی کپتانی پر دیا بڑا بیان کوہلی نے کہا کچھ ایسا کہ جسے سن کر آپ بھی کوہلی کو کرو گے دل سے سلام تو کیا ہے پوری خبر آخرکار ورات کوہلی نے کیا کچھ کہہ دیا ہے اپنے بیان سب کچھ آج آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ورات کوہلی کی بہت بڑے فین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجئے گا دوستو ایشیا کب 2023 کا خطاب جیتنے کے راتے سے ایک بار پھر فائنل میں بھارت اور شلنکہ کی ٹیم عام نے سامنے تھی اور دونوں ٹیموں کی نظر تھی صرف ایشیا کب کی ٹروفی پر لیکن یہ میچ اب صدیوں تک یاد رکھا جائے گا اور کرکیٹ اتحاس کے سنہیروں اکشروں میں لکھا جائے گا کیونکہ اس میچ میں جس طرح سے بھارت کی ٹیم نے جیت درج کی وہ شاندار ہے ہماری ٹیم انڈیا نے دکھا دیا ہے کہ کیوں ان کو دنیا کی پیس ٹیم کہا جاتا ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ اس میچ میں شلنکہ نے ٹاچ جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے صرف پچاس رن بنائے اور محمد سراج کے سامنے شلنکہ کی پوری ٹیم پھیر ہو گئے سراج کے سامنے شلنکہ کی پاری تاش کے پتوں کی طرح بھی کر گئے جہاں آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے میں سراج نے چھے وگٹ لے کر شلنکہ کی ٹیم کی کمر ہی توڑ دی جس کے بعد میں بھارت کی اور سے بلے بازی کرنے اترے شب منگل اور عشان کشان جہاں ان دونوں نے شروع سے ہی اٹیکنگ بلے بازی کی اور بھارت کو یہ میں صرف ساتھ وے اوور میں ہی جتا دیا وہیں دوستو بھارت ہے ایشیا کب جیتنے کے بعد میں ورات کوہلی کافی زیادہ بھاوک نظر آئے جس کے بعد میں کوہلی نے بڑا بیان دیتے ہوئے کچھ ایسا کہہ دیا جس نے سبھی دیشواسیوں کے دل ہی جیت دیا تو کوہلی نے کیا کچھ کہہ دیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو ورات کوہلی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ہماری جیس سے کافی خوش ہوں ضرور میں نے فائنل میں کچھ نہیں کیا لیکن جن جن کو موقع ملا انہوں نے کافی بہترین پردرشن کیا ہم نے جو پلان بنایا تھا وہ ہمارا کام کر گیا ہماری ٹیم نے صرف اس میچ میں ہی نہیں بلکہ پورے ٹورنمنٹ میں اپنا پیس پردرشن دیا ہے ضرور پچھلا میچ بنگلہ دیش سے ہار گئے لیکن اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ہی ملا ہے لیکن اس میچ میں جو گینبازی سراج نے کی وہ لا جواب تھی اس نے میرے ہی نہیں بلکہ سبھی دیشواسیوں کا دل جیت لیا ہے سراج نے دکھایا ہے کیوں انہیں ورلڈ کے ٹاپ گینبازوں کی سوچی میں گنا جاتا ہے لیکن سراج کی اس پردرشن سے سراج کو تو کانفیڈنس آئے گئے ساتھ ہی ہماری ٹیم کو بھی الگ ہی انرجی ملے امید ہے آگے بھی سراج ایسا ہی پردرشن کریں گے جس کے بعد آگے کوہلی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سراج نے تو اچھی گینبازی کی ہی لیکن اس پورے ٹورنمنٹ میں روحیت نے بھی شاندار کپتانی کی انہوں نے کئی ایسے فیصلے لیے ہیں جنہوں نے ہم کو میچ جیتنے میں مدد کی روحیت نے صرف کپتانی سے ہی نہیں بلکہ بلے سے بھی کافی بہتر کھیل کا پردرشن کیا ہے جس کی ضرورہ ٹیم کو ہے کیونکہ روحی شرمہ جیسا بلے باز آپ کو صرف میچ نہیں جیتاتا بلکہ وہ آپ کو ٹورنمنٹ جیتانے کا دم رکھتا ہے تو ایسے میں اب تو روحیت کی بھی فارم آگئی ہے لیکن اب ہمارا صرف ایک ہی گول ہے وہ ہے وشو چیمپئن بننے کا اور مجھے امید ہے ضرور ہم اس بار ورلڈ کپ جیتیں تو دوستو آپ کے حساب سے کیا کولی اپنی ٹیم کو وشو کپ جیتا پائیں گے یا نہیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا